میں پاکستان میں جا کر آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کھیلنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ یعنی کہ پوریوشوں بھارت کے انتیس سالہ لیکس پینر گلدیپ یادو کے اس بیان نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا اور ایک طرح بہارت کے پاکستان میں آ کر چیمپئن ٹرافی کھیلنے کی زندہ دلیل دے کر پاکستانی کرکٹ فینس کو خوش کر دیا جیہاں دوستو وہی گلدیپ یادو جنہوں نے اوڈی اے ورلڈ کپ دوہزار انیس میں بابر آدم کو چورتالیس کے سکور پر کرین بولڈ کیا تھا وہی گلدیپ یادو ان دنوں اسٹریلیا میں سیرس پٹے یعنی کہ موج مستی کر رہے ہیں اور اسی موج مستی کے دوران انہوں نے اسٹریلیا کے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں گورنمنٹ اجازت دے گی تو ہم پاکستان میں کھیلنا پساند کریں گے یادو نے مزید کہا کہ بطور کرکٹرز ہم جہاں بھی بھیجے جائیں گے وہاں کھیلیں گے میں پہلے کبھی پاکستان نہیں گیا اس لیے میں پاکستان میں جا کر آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کھیلنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہوں پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں اور ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہم ضرور وہاں جا کر کھیلیں گے کیونکہ آئی لائک پاکستان پاکستان کے لوگ مجھے بہت ہی پساند ہیں وہ بہت زیادہ پیار دکھاتے ہیں تو گلدیپ یادو کے اس بیان نے جو ہے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا کر نہ صرف پاکستانی فینس کو خوش کیا ہے بلکہ ایک طرح سے گلدیپ یادو کا یہ بیان اس طرف اشارہ کر رہا ہے اور کھلے عام سادے الفاظ میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کھیلنے کے لیے بہارس کی ٹیم پاکستان میں لازمی ٹریول کرے گی گلدیپ یادو کا یہ بیان اس بات کی زندہ دلیل ہے جیہاں دوستو جیسا کہ ہم ساب لوگوں کے علم ہے کہ پی سی بی یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کا مجذوی شیڈیول آل ریڈی آئی سی سی کو بھیج چکا ہے جس پر آئی سی سی نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے اور بینہ اس شیڈیول میں کوئی بھی تبدیلی کیے اسے اوکے کر دیا گیا ہے اس شیڈیول کے مطابق آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس جو ہے انی فروری سے لے کر نو مارچ تک پاکستان کے تین مختلف بڑے شہر جن میں کراچی لہور اور راول پنڈی کے شہر شامل ہیں ان میں کھیلی جائے گی جن میں دنیا کی آٹھ ٹیمیں شرکت کریں گی پاکستان سمیت اور پی سی بی کے بتائے اس شیڈیول کے مطابق ٹیم انڈیا یعنی کہ بھارت کے سارے کے سارے میچز لہور میں ہی شیڈیول ہیں گروپ سٹیج کے تین میچز بھی لہور میں ہی کھیلیں گے اور اگر وہ سمی فینل اور فائنل پہنچتے ہیں تو پھر فینل بھی ٹیم انڈیا لہور کے قدافی کرکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلے گی تو آئی ہوپ گلدیب یادو نے یہ بیان ویسے نہیں دیا کیونکہ انڈیا کا کوئی بھی کھلاڑی اس طرح کا بیان تب ہی دیتا ہے جب بی سی سی آئی یعنی کہ بھارت کرکٹ بورڈ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو گلدیب یادو کا یہ بیان اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کے لیے ٹیم انڈیا لازمی پاکستان ٹریول کرے گی اور آ کر پاکستان میں چیمپئن ٹرافی زازمی کھیلے گی آپ کے خیال میں گلدیب یادو کے اس بیان کے مطابق چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کے لیے ٹیم انڈیا پاکستان ٹریول کر پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا دھار کمنٹ سائکے میں لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدات اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے جو ٹیپ چینل کرکٹ نیوز بی سیمن کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کو بھی لیٹسٹ اور ویڈیو میں سنا کر پائیں تو آج کے لیے اتنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے با